اسلام علیکم افاق خورو کی نئے پروگرم کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں خان صاحب کی تقریر تو آپ سب نے اکثر یتنی سن لی ہوگی کہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے مگر مجھے تھوڑا سا کنفیزن ہے کہ خان صاحب خود بھی جا رہے ہیں جیل یہ نہیں جا رہے ہیں یا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمان پارٹ سے باہر نہیں نکلیں گے مگر میری انڈسٹیننگ ہے کہ ان کا کہ بھئی جیل ان کو بڑی خواہش ہے جیلیں بھرنے کا تو مجھے اس کی کیپیسٹی بھی پتا ہے کہ جیلوں کی پاکستان میں کتنی ہے تو کارکن تیار ہو جائیں اچھا اپوزیشن کا یہ حکومت میں جو لوگ ہیں آج ان کا یہ جو پاکستان کی انٹلیکچلز ہیں جنرلسٹک انٹلیکچلز سوشل سائنٹس ان کا کہنے یہ کہ پی ٹی آئی کے ورکرز میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ جیل شیل جا سکے وہ آپ نے دیکھا نا کہ موت محبوبہ ہے میری سسرال ہے جیل اور ہتھ کڑی میرا زیور ہے رو پڑا ہے اور کلمے کی قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہے میں شراب نہیں پیتا زیادتی ہے میں مضمت کرتا ہوں اس کی جتنی بھی گرفتاریاں ہیں بلکل غلط ہیں مگر یہ شریکوں کی لڑائی ہے جو پنجاب کے کلچر سے واقع ہونے پتا ہے کہ شریکوں کی لڑائی کیا ہوتی ہے اس میں تو بیس بیس تیس تیس چالیس سال دشمنیاں چلتی ہیں سو سو لوگ مارے جاتے ہیں یہ تو بھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے مگر یہ لڑائی ہوا ہی ہے خاصے ہم نے دو تین باتیں بڑی اہم کی ایک تو یہ ہے کہ پوری قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انتخابات بات تو اصل انتخابات کی نا کہ اگر وہ نہیں ہوئے تو آرٹیکل سکس لگے گا کہ ان کے اپنے وکیل جو ٹیرین کیس میں ان کے وکیل ہیں ٹیرین وائٹ کے سلمان راجی صاحب جب وہ نواز شریف کا مقدمہ لڑ رہا ہوتے ہیں تو نواز شریف کے ویوز کا تھوڑا سننکا ٹیلڈ نظر آتے ہیں آج کل وہ خان صاحب کی طرف ٹیلٹڈ ہے کیونکہ خان صاحب کو مقدمہ لڑ رہے ہیں تو یہاں تو جس کو آپ انٹلیکشل سمجھیں بڑا وہ کہیں نہ کہیں اپنے بتائی دیتا ہے کہ میں کیا ہوں تو بہرحال انہوں نے بتایا کہ ٹو ٹیرٹی فور آرٹیکل آئین کے اس کے تحت تو امرجنسی سچویشن میں کہ باہر سے کوئی یلغار ہو یا اندر کوئی بڑی شورش ہو تو امرجنسی لگ سکتی ہے وہ انتخابات ایک سال کے لیے آگے جا سکتے ہیں مگر یہاں تو ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے تو کاشمہ سلمان راجہ سے یہ بھی پوچھ لے جاتا کہ جب وہ باجبہ کو تین سال کی ایکسنگشن دی گئی تھی تو جو سچویشن دکھائی گئی تھی وہ کہاں تھی کہیں وجود رکھتی تھی یا کوئی ہم نے ہوئے ہیں ہماری ایکانومی بھی ختم ہو گئی آپس کے لائیوں کے ساتھ اس دہشت گردی میں اور یہ جو خان صاحب ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے تھے خان صاحب سے پہلے ایک جڑھ گھنٹہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دور میں کہا جاتا تھا کہ کیا کہ ٹیرزم پاکستان موف ٹو ٹیرزم ٹو ٹورزم تو میں گواں ہوں مجھ سے وائس ایمبیسڈر جو واشنٹن میں ڈی سی تھے نام لے کے آج بتا رہا ہوں رضوان شیخ جو اب شاید او آئی سی کے پہلے ایمبیسڈر ہے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جی یہاں تو اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جی کہیں ردور فساز کے بعد کتنا بڑا ہمارے آمن آ گیا ہے تو جو ہمارے بڑے شہر ہیں فیصل آباد ملتان پشاور کوئٹا ان کو تو ٹریول ایڈوائیڈری سے باہر نکال دیں کم از کم کہ لوگ بزنس کر سکیں لوگ آرام سے آ سکیں تو خان صاحب کی حکومت کا جب اینڈ ہو رہا تھا یا بعد میں مجھے اب اتنا یاد نہیں ہے کہ وہ سوفٹ کی گئی تھی وہ پھر لگا دی گئی دوبارہ تو یہ ساری قصے جو ہے نا اچھا پھر جو خان صاحب نے میں چھوٹی چھوٹی سے خان صاحب کی چیزیں بتایا ایک تو وہ اکثار ہیں جدو جہد کے لیے مطلب باہر نکلیں جو آخر انہوں نے کہا کہ جیل بھریں گے مجھے نہیں پتا بھریں گے کی نہیں بھریں گے مگر پبلک کو اکثار ہیں کہ جدو جہد کا کیونمی ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے ختم کر دی ہے اس آگڑا نے کی ہے اچھا خان صاحب کا یہ شک بالکل درست ہے کہ یہ انتخابات تو جب کروائیں گے جب خان صاحب کی کمر توڑ دیں گے اس کے میں ثبوت بھی ابھی دوں گا مجھ سے لوگوں نے گفتگو بھی کی ہے پھر آج میرے ایک بہت ہی پاکستان میں بڑے سینئے جنرلسٹ ہیں اور میرے بہت اچھے دوست ہیں بڑا نام ان کا انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ارشاد بھٹی کی جو خان صاحب کا بہت بڑا ٹرولر آرمی کا ایجنٹ سب کو پتا ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک آہ تین لائنیں لکھی کہ تین سٹیپ ہوں گے خان صاحب کے پہلا بدنامی دوسرا ناہلی اور تیسرا گرفتاری تو جب مجھے پتا ہے یا ان کو پتا ہے تو خان صاحب کوئی پتا چل گیا ہوگا نا تو خان صاحب نے کہا پہلے گرفتاری دیتے ہیں اچھا خان صاحب بات وہی کہ رول آفلا اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا رول آفلا یہ ہے اور جس عدلیہ سے امید ہے جو خان صاحب پیش سیریس مقدمے ہیں نو یا دس ساٹھ اپنی ایف آئی آر بتاتے ہیں ویسے تو خان صاحب کہ کسی میں پیش ہونے کو تیار نہیں ہے چیک آپ کچھ کر لیں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش لیتے ہیں اچھا یہ عام آدمی ہیں یہ عدالتیں انہی ہیں کسی موقع بھی جج نے کہا بھی ہے یا کسی وکیل نے کہ یہ کیا عدالتیں جو ہیں عام آدمی کو بلانے کے لیے رہ گئی ہیں تو خان صاحب یہی پروف کر رہے ہیں کہ جو رول آفلا ہے وہ آپ کے لیے ہوگا میرے لیے ہوگا اور جو اپوزشن اس کے لیے ہوگا خان صاحب کے لیے نہیں ہوگا اچھا پھر خان صاحب نے کہا دیکھیں میں نے پہلے مذہمت کی کہ یہ گرفتاریاں یہ کنٹیویشن ہے یہ تسسل ہے کہ جو آپ بوتے جاتے ہیں وہ وہاں کٹتے جاتے ہیں طالدن صحیح نہیں کیونکہ معاشرے کو آگے لے کے نہیں جانا ہے نا اپنا حساب چکتا کرنے یہ ہمارے معاشرے میں یہ نا کہ ساڑھا بابا ہوتے رہے گا تو وہ جو نفسیات ہے مائنسیٹ ہے وہ تو کہیں ختم ہونے کو تیار نہیں ہے تو خان صاحب نے بتایا کہ جی شہباز گل کا کہ وہ اتنا بڑا پروفیسر یونیورسٹری امریکن اور پتہ نہیں کتنی بڑی سیلی چھوڑ کر آیا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ خان صاحب مجھے نہیں پتا بیچارے جھوٹ بولتے ہیں جیسے اکرشاد بھٹی نے میں ابھی اس پہ آوں گا کہ بتایا کہ خان صاحب کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان کے نیچے کتنی بڑی بڑی کرپشن ہو رہی تھی خان صاحب کو کمال طریقے سے گندہ کیا ہے کیونکہ انہی لوگوں سے گندہ کروایا کروایا جانا ہے نا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ یہ واحد پروگرام تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے چار سال سے کہ چالیس چوروں کا جو سردار علی بابا ہے وہ نیک ہے باقی سب خراب ہے کوئی بات نہیں صرف لیڈر کو درست ہونا چاہیے تو جو شاد بھٹی نے سب کچھ بتایا ہے نا وہ آپ کو ان پروگراموں میں بہت پہلے بتایا جا چکا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے مگو اسے کمپیک کر کے اور وہ ان کا آدمی ہے تو اس سے کہلوا کے اثر ہوتا ہے اور لوگوں نے بڑے ابتعداد میں دیکھا بھی ہے بہرحال یہ شہباز گل یہاں پر میں اس کی پرنومسیشن ہمیشہ غلط کرتا ہوں پہلے سے بتا رہا ہوں ایڈوکین ایڈوکین پروفیسر کلاتے ایڈوکین یا ایڈوینٹ پروفیسر سمتھنگ لائک دیٹ یہ وزیٹنگ پروفیسر بھی پراپر نہیں ہوتے یہ کورس ٹو کورس لیے جاتے ہیں اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جس کلاس کو پڑھانا ہے جس کورس کو تو اس کلاس کا سینئر بھی اپلائی کر سکتا ہے وہ بھی پڑھا سکتا ہے اور یہ کوئی پرمننٹ جاب نہیں ہوتی اگر ایڈوکین کو ضرورت ہے چار لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے اگر ان میں سے جو پسند آ جائے تو یہ کورس ٹو کورس ہوتا ہے اور یہ ایڈوکین پروفیسر کلاتے ہیں پروفیسر کا نام ہے ٹوٹل اور کوئی بڑی سیلری نہیں ہوتی یہ سال کے سکٹی ٹو تھاودن انہی کے محترم کے دوست نے شہباز گل کے مجھے بتایا تھا چھے پھر ان کی لینگوئیش آپ کو لگتا ہے کہ وہ پروفیسر ہوں گے پروفیسر کا تو مزاجی انگ ہوتا ہے میں اس پہ بھی ایک بہت پہلے ایک واقعہ سنا چکا ہوں کہ میری ایڈوکیشن پروفیسر سے ملاقات ہوئی تھی ایک موقع پر تو میری بڑی باتیں وہ میں کر چکا ہوں پروژیم تو برحال یہ موید پیرزادہ کے دوست تھے آپ کو پتا ہے موید پیرزادہ کون تو ان کے ثروی یہ خانٹب تک پہنچے تھے اچھا پھر آزم سواتی کہ وہ جھاڑو لگا کر امریکہ میں انہوں نے تنا پیسہ بنایا تو وہ سلیم صافی نے ابھی ایک ہفتے پہلے پروگرام کیا ان پر پورا میں اس پر کوئی تفسر نہیں کروں گا وہ آپ دیکھ لی جائے گا تو آپ کوئی سب پتہ چل جائے گا یا جو ہیوستر میں لوگ رہتے ہیں اگر آپ کے یاد دوستوں ٹیکسز میں تو ان سے پوچھ لی جائے گا تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہاں سب آکر میں محنت کرتے ہیں باقی جو شیخ رشید کے ساتھ ہو رہا ہے جو زمان اس آدمی نے بلاول کے لیے صرف نمبر بنانے کے لیے سوشل میڈیا پہ ریوز کے لیے اور اپنی جائے جائے دیکھیں یہ سارے لوگ بوئی ہیں جو صرف صرف اپنی زبان کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں میں صرف اسے مضمت کرتا ہوں فواد چودری کی گرفتاری کی کہ وہ ایک سیزنڈ آدمی ہے اسے غلط گرفتار کیا گیا اب اس کے لیے یہ نکالا جا رہا ہے کہ جی اس وقت نشے میں تھا اب تو یہ جھوٹ ہے اس کی رہائی کے بعد آپ یہ باتیں کر رہے ہیں لیٹس ایت تھا بھی تو کون نہیں پیتا جس ڈاکٹر نے میڈیکل کیا ہوگا نا جسے ہی جھوٹ کرویا گا وہ بھی اس وقت نشے میں ہوگا میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں اتنے بڑے پیمارے پر پاکستان میں شراب پی جاتی ہے اب خاصہ جو اب باتیں کر رہے ہیں نا ایک تو معیشیت معیشیت وہ چل آ رہے ہیں ان کا ٹوٹل یہ کہ لوگوں کو ڈرانا ہے سب کو بتایا کہ معیشیت کس نے مٹھائی کب بٹھائی کیسے مٹھائی اور اس حکومت نے ہسٹر ڈالا اب میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو ارشاد بٹی نے سب بتایا آج کہ کیسے عاصم منیر نے ان کو سمجھایا خرچپ کو آکے کہ آپ کے گھر سے چوری ہو رہی ہے برزدار یہ وہ تو ایک تو مجھے یہ اندیاں ملا اگر آپ لوگ کو یاد ہو انہی پروگراموں میں بار کہنا پڑتا ہے بتایا تھا کہ پنکی سے تو علیدگی ہو چکی بشرا بیبی سے اور مجھے بتانے والوں نے کہتا ہے کہ ٹائم آئے گا جس جب یہ اعلان ہوگا تو ارشاد بٹی نے آئی یہ کہہ دیا کہ وہ پنکی مطلب صاحب بتا دیا کہ وہ چور تھی اور سارے ڈانڈے بتائے کہ برزدار پلانا دماغ کا تو اب اس کی علیدگی جو ڈیورس ہے اس کے اعلان کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے اور لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ خان صاحب جو سی ہسٹر میں رہتے ہیں وہ پچھے سار ارب روپے لوٹ کے چلے گئے اور مرزا زفر نے زفر مرزا نے ہیلتھ والے نے بھی لوٹے آمیر کیانی نے بھی لوٹا جہانگیر ترین نے بھی لوٹ سب نے لوٹا خان صاحب کو کچھ نہیں پتا تھا اور چوریاں ہوتی رہی اور پروے دلائی کے بیالیس ارب بتائے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میرا حساب یہ کہتا ہے جو میری معلومت ہے پانچ سار اب روپے لوٹے ہیں پروے دلائی اور ان کے خاندان نے تو میں یہاں پر آپ کو بیچ بیچ میں نا آج دو ویڈیو بھی دکھانے تو میں چاہتا ہوں وقفہ کر کے آپ وہ دیکھیں آج کا اگر ویڈیو لمبا ہو جائے دیکھئے گا انجوائے کریں گے تو یہ پہلے ویڈیو شکریہ 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 کتنے بھوٹے ہوں کتنے پریشان ہوں ہم بڑے وٹی ہیں کمال چیدے لے کر آتے ہیں تو دیکھا یہ چودی جدات ہے اور بتایا کہ اب یہ ڈاریک میدان میں آگئے اور ہم معاملات کو یہ سمالیں گے تو آپ کو اندازہ آیا کہ یہ بچارے کیا سمالیں گے تو بارہ پرویز لائی انہوں نے ساری لوٹ مار بتائی ہے اور بتایا کہ پارٹی میں لوگ بھر گئے اور یہ ہوا عمر صاحب خان صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا بتانا یہ بچارے تھے اور بڑی معصومیت سے ان کے سارے جرائم گنا کے اور یہ بتایا آخر میں کہ خان صاحب تو بڑے معصوم آدمی ہے تو بڑے سیدھے سادے آدمی ہے میں ایکسیپ کر لیتا ہوں میں سب کی رائے کا اعترام کرتا ہوں آپ لوگ سوچئے گا کہ ایک آدمی جب اتنا سادہ ہو اتنا معصوم ہو وہ ملک کا لیڈر ہو سکتا ہے وہ ریاست چلا سکتا ہے جبکہ وہ اپنے مور سے یہ بھی کہہ چکا ہو اور اس کے فینانس منسٹر آساد عمر کہ ہم نے اقتدار تو لے لیا مگر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ریاست چلنی کیسے اور آج بھی وہ یہ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ مہنگائی کا قرآن جیسے ساگڈار نہیں بتاتا اور مریم بی بی نہیں بتاتی کہ وہ آ تو گئی ہے نواز شیف نواز شیف گانے گاتی ہوئی مگر یہ نہیں بتاتی کہ بھائی غریبوں کو فیسلیٹیٹ کیسے کریں گے روٹی کہاں سے دیں گے یہ تھرڈی فائی پرسنٹ جو مہنگائی ہو گئی ہے جو فورٹی فائی پہ جانے والی ہے اور جو آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کر رہا ہے جو بالکل درست کر رہا ہے اس کے بعد خان صاحب کو اگر اختدار مل جاتا ہے اور یہ سیاسی کشیدگی میں یہ جمہوری سسٹم اچھا دیکھیں وہ میں نے آج ایک ویڈیو دیکھا کہ وہ جنرل فیس چشتی جو جب زیاؤل اکنے مارشلہ لگایا تو یہ کور کمانڈر سے یا ون ون برکیٹ کے کمانڈر سے مجھے بتنا یاد نہیں ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ بھٹو بھی جو ہے نا ٹو تھرڈ مجارٹی لے کے صدارتی نظام لانا چاہتا تھا مٹو ایسے ہی تھے تو خان صاحب بھی یہی فات دیکھ رہے ہیں اور یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ بھی کہ خان صاحب کو کمدور کر کے مجھے ایک صاحب نے آج بتایا کہ جناب ان کا گیم اب یہ ہے کہ یہ مسلم جیگ نون پی ڈی ایم پوری الیکشن کی تیاری کر رہی ہے خان صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی الیکشن الیکشن نہیں ہوں گے لیمو میں ڈالا جا رہا ہے اچانک الیکشن کا اعلان ہوگا الیکشن تو ہوں گے اور ریزلڈ وہی آئے گا جو کراچی میں آیا اور خان صاحب کو دھوکے میں رکھ کر مارا جائے گا اب جیسے خان صاحب خواب دیکھتے تھے رہا ان کے لوگ مجھے بتاتے تھے اوہ بھول جاؤ خان ٹو تھرٹی ایٹ ٹو تھاظن تھرٹی ایٹ تک نہیں جاتا اور فیض حمید جنرم آرمی شیف ہوگا ایک کاتب تقدیر ہے اس کے فیصلے الگ ہوتے ہیں وہ الگ لکھ کر رکھے بیٹھا ہوتا ہے مسکر آ رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا خان صاحب تو یہ بھی ڈر آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ریاست اب بچے گی بکنی بچے گی اور دنیا میں بھی کہا جا رہا ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا اچھا لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں جو خان صاحب نہیں بیان کرتے کہ سیاسی کشیدگی انسرٹینٹی پولیٹیکل یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے زہر قاتل ہے اچھا خان صاحب کا یہ کہنا درست ہے کہ جو پشاور کا سانے آؤ سے شہباز شریف نے پی ڈی ایم نے پولیٹیکل یوز کیا جو نہیں کرنا چاہیی تھا مگر یہ سب کچھ موقع خان صاحب خود پروائیڈ کرتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں وہ بھی اسی خطے میں پیدا ہوئے ہیں وہیں صبح اسی مٹی سے اگے ہیں تو ان سے آپ یہ امید کریں کہ آپ جوتے مارتے رہیں گے ہاں آج ایک تبدیلی یہ تھی کہ خان صاحب نے چیری بلاسم نہیں کہا بھوٹ پالیش یعنی کہا کچھ نہیں کہا شہباز شریف ڈائریکٹ نام لیا یہ بہت بڑا چین تھا اچھا بتانے والے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کے بیکڈور پھر مذاکرہ شروع ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے میں آج حافظ جی کے بارے میں بھی ایک بات بتاؤں گا بہت سے کی جو آپ میں سے بہت سو کو پتا ہے مگر میں اسے اپنے طریقے سے بتاؤں گا تو خان صاحب نے جب ابھی للکارہ اسٹیبلشمنٹ کو اور جو کچھ کہا تو اس کے بعد مجھے بھی یقین ہو گیا کہ ہاں لگتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں کیونکہ خان صاحب جب مذاکرات ہو رہتے ہیں تو گالییں تیزی سے پکنے لگتے ہیں برا بھلا کہنے لگتے ہیں تو برحال مجھے میں شیئر وہ کرتا ہوں جو پہلے مجھے لوگوں نے بتایا پھر میں اس طرف آنگا ایک ویڈیو جو دوسرا ہے عمر چیمہ اور اعزاز سید بڑے سینئر جنرلسٹ ہے اسلام آباد میں رہتے ہیں لوگوں کے قریب ہیں اور میں اعزاز سید ہے اور عمر چیمہ کے دوروں کا بہت احترام کرتا ہوں بڑا بڑی قربانی ہے جمہوریت کے لیے کہہ لیجیے جنرلزم کے لیے کہہ لیجیے ہیومن رائٹس کے لیے کہہیے سیول سوسائیٹی کی گروہ کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے تو برحال وہ ایک پروگرام کرتے ہیں بہت منزے کا اس میں کچھ انفرمیشن ملتی میں صرف آدمیان ہوں گا مجھے ایک صاحب آج بتا رہے تھے بہت سیزن بہت سینئر پولیٹیشن پنجاب کے کہلے میں فر روڈ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑا ہولڈنگ لگا ہوا ہے جس پہ نواز شیف کی تصویر شہباز شیف کی تصویر مریم نواز شیف کی تصویر اور حمزہ شہباز کی تصویر تو میرے بہت سے گالی نکل گئی یہ بادشاہت قائم کر رکھی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ماحول پورے ملک میں ہے اب وہ پنجاب میں خاص کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے کہ خاکانہ بارسی کو نکال دیں گے اور وہ صیفہ دے دے گا اچھے یہ ذہن میں رکھیں خاکانہ بارسی جتنا گریس دکھاتے جائیں گے جتنی سوفیسٹیکیشن اور یہ کہیں گے کہ میں پارٹی میں ہوں اور وہ میری چھوٹی بہن ہے اور ہم اسے سپیس دے رہے ہیں وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا ویل سوفیسٹیکیٹیڈلی اور وہ ہے بھی اس طرح کے ان کا قد بڑا ہو رہا ہے اور وہ ری امرجنگ پاکستان کے نام سے جو سیمنارز کر رہے ہیں وہ ریل ایشوز ٹچ کر رہے ہیں تو یہ سب امپیکٹ ڈالیں گی نا ساری چیزیں پھر مریم نواز اس کو کچھ ساسی تجربہ تو ہے نہیں وہ کہتی ہے دیکھیں وہ مجھے اپنی چھوٹی بہن کہتے ہیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں میں ان کے گھر جاؤں گی میں ان سے مشورے کروں گی ان سے دل کی باتی کروں گی اس سے اور خاکانب باتی کا قد بڑا ہو رہا ہے اچھا پھر جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پراؤڈ کراؤڈ کلر ہے پل پلر ہے اور اس وہ کارکن رہی ہے اس طرح کی تو وہ آپ سارا سن چکے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں بعد میں جواباً تو انہوں نے کہا کہ پھر میں ایک شادی میں جا رہا تھا اس پروسپل روڈ سے ہوتا ہوا تو وہاں بھی سب یہی باتیں کر رہی تھی وہاں مسلم ڈیگ نون کے بڑے دو سینئر لوگ موجود تھے تو کہہ لگے کہ ان کی گفتگو کھل کے ہوئی انہوں نے بتایا کہ معاملات مسلم ڈیگ نون میں بہت خراب ہوئی چکے ہیں بہت زیادہ اور یہ پارٹی اب ایسے نہیں چل سکتی جیسی یہ لوگ چلانا چاہتے ہیں اور خان جو ہے ہر طرف چھایا ہوا ہے اور ان صاحب کا کہنا یہ تھا جو پلٹیشن ہیں کہ اب یہ انتخابات سے کنی کٹ رہے ہیں یہ نیچے کے لوگ ہیں نواز شیب مریم کے بعد جو نیچے آتے ہیں اور یہ جو پھوٹ دکھائی ہے یہ اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ تاکہ ان پہ الزام نہ لگے جو گر یہ ہار جائیں گر الیکشن ہوتے ہیں اب اسلام آباد میں ایک انتہائی سینئر جنرلسٹ پاکستان میں دو چاری ہوں گے ان کے مقابلے کے وہ کہتے ہیں یہ ساری خبریں بیکار ہیں اور کوئی پھوٹوٹ نہیں ہے ان لوگوں نے کہا جانا ہے ان میں اتنی اوقات ہوتی تو یہ ملکی یہاں تک کیسے پہنچتا یہ ڈائنسٹی ایسی چلتی رہے گی اور ان کے کنٹرول میں سارا کچھ جو نکلنا چاہے وہ چلا جائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور جب مریم بابی باہر نکلے گی نواز شیب آئے گا تو پھر کھیل دیکھنا پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں خان کو تو فیصلہ ہو چکا ہے میٹر آف ڈیر ہے اسے زمان پارک سے باہر نہیں نکل دیں گے وہ ڈل بھی گیا خود بھی اسے بہت وہ بہت خواب زدہ ہے وہ عدالت بھی نہیں جاتا وہ صدر کو خط لکھتا ہے کہ ایجنسیاں جو ہیں میرے پیچھے لگئی ہیں مجھے مار دینا چاہتی ہیں پولیٹیکل انجیننگ کر رہی ہیں اور یہ سارا وہ انہوں نے مجھے بتایا پھر کہنے کہ دیکھیں انتخابات تو ہوں گے مگر انہیں بھگا کے فارق کر کے ہوں گے ان کو ان کے جو فیصلے ہو چکے ہیں اس پر عمل درامت کے بعد انتخابات ہوں گے اور یہی خان صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں تو اس سینیریو میں آپ چیزوں کو دیکھیں اب میں آپ کو اس طرف لے کر آتا ہوں جو عمر چیمہ اور احزار سید نگفتو کی انہوں نے بتایا کہ جی پروجیکٹ جو ہے عمران خان کیسے لگا کہ اس نے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ حمید گل کیسے لے کر آئے پھر آگے والوں نے کیسے کنٹینیو کیا اور پھر اسٹم بیگ نے کس طرح کہا کہ یہ تو بے وقوف آدمی ہے ان پروگراموں میں برسوں سے بتا رہا ہوں کہ یہ بے وقوف آدمی ہے پولٹیکل آدمی نہیں ہے بچارے کو گندہ کر دیا لوگوں نے اور گندہ شروع کیا نیو یارک سے کچھ لوگوں نے لوئر میڈلی کلاس کے لوگ تھے ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ وہ عمران خان کے ساتھ گھوم رہے ہیں انہوں نے اپنے سماج میں ایک وہ ٹور بنانی تھی خان صاحب بیم بیشیز آدمی تھے تو پارٹی بنائے کا اعلان کر دیا گیا پھر اس کے بعد خان صاحب کو تو صرف پرائمیسٹر یا پریزیرنٹ بننا ہے پھر ایک نرگیسیت کا شکار ہے کہ میں 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 اس پر ایک دلچیز بات تو جو دو تین دلچیز باتیں تھی جن کا میں مختلف طریقوں سے ادھار کرتا رہوں اعزاز سید نے بتایا کہ یہ جنرل آسم منیر جو ہے نا ان سے ملاقات پہلی بار محسن بیگ نے کروائی تھی محسن بیگ آج جو آج کل ترزیہ نگار کہلاتے ہیں سینئر صاحب ہی کہلاتے ہیں عمران خان صاحب کے بڑے قریب تھے امریکہ سے گئے ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ آسم منیر آج مجھے پتا چل گئے کیا چیز ہے جو لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں میں وہ لج لفظ تو استعمال نہیں کروں گا پی ٹی آئی کے لیے مگر آپ ان سے کوئی امید نہ رکھیں محسن بیگ کیا ہے یہ اگر آپ کے امریکہ میں دوست ہیں پرانے لوگ رہتے ہیں یورک میں تو وہ بتا دیں گے میں پہلے بتا چکا ہوں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور یہ میڈیا کیا ہے میں وہ بھی بتاؤں گا پھر انہوں نے بتایا کہ جی آسم منیر سے جب ملایا پہلی بار محسن بیگ نے تو بھائی جو نا آرمی چیف سے جب ملایا پہلے تو ان سے ملایا محسن بیگ نے آرسم منیر سے پھر جب جنرل باجور سے پہلی بار ملایا گیا تو یہ خان صاحب ٹریک سوٹ میں آگئے تو سب بڑے احران ہوئے تو آپ لوگ یاد ہیں میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ خان صاحب نے نیویارک میں ایک میٹنگ کی لاؤنگ آلینڈ میں تو لوگ پی ٹی آئی کی لوگ جب آئے تو دیکھا خان صاحب الٹے جو ہے نا سر فلور پہ تھا اور ٹانگیں آسمان پہ چھت پہ تھی لوگ انتدار میں بیٹھ گئے تو کوئی دیر کے بعد خان صاحب نے نوٹ کر لیا کہ لوگ جو نا فیل کر رہے ہیں کہ میں تین دیر سے لگا ہوں کہ رہے ہیں اوہ یار مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے آپ لوگ اپنی میٹنگ کریں تو خان صاحب کا بیہ بیہ ہمیشہ ستا اور میں آپ لوگ کو بہت پہلے بتایا چکا ہوں کہ خان صاحب انتخابات سے پہلے بتایا چکا ہوں خان صاحب کہتے ہیں میں باہر سے لوگ لے کر آوں گا میں اس پارلیمنٹ وغیرہ کو نہیں مانتا تو وہ ساری باتیں آج انہوں نے کی پھر ساتھ میں دلچسپ بات جو بتائی اعزاز سید نے اور عمر چیمہ نے کہ دو ہزار تیرہ میں نواز شیف نے جب جلدہ الیکشن ڈے تھا تو آیاز صادق نے خون کیا جیو کو اور کہا کہ ہمیں مین سکرین چاہیے شام کو تو خان صاحب اس وقت ہاسپٹل میں تھے شاید جو اسٹیج سے گر گئے تھے تو جیو نے کہا کہ نہیں جنا وہ تو ہم نے عوادہ کیا ہوا ہے خان صاحب سے وہ ہم نہیں دے سکتے اور وہ خان صاحب کو لی گئی تو وہ آگے چل کے اعزاز سید کہتے ہیں کہ وہ تو سب ملے ہوئے تھے جیو وغیرہ خان صاحب کو پروموٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور آگے سے آگے اور انہوں نے ووڈ بھی دیا تھا اچھا یہ مجھے نائنٹیز میں اگر یاد ہو کہ جب وہ آہ امریکہ نے عسامہ بن لادن کے لیے پہلی بار حملہ کیا تھا بل کلنٹن کے دور میں اغوانستان پہ اور ہمارے علاقے میں بھی کچھ راکٹ گرے تھے تو اس وقت ایک چیز بڑی مشہور ہوئی تھی کہ میرا میشہ کے لورمان نے کہیں کہا کہ میرا ٹیلی ویجر آج ابھی آ چکا ہوتا تو میں یہ حکومت ختم کر دیتا کیونکہ ہمارے علاقے میں کچھ راکٹ وغیرہ گرے تھے جو امریکہ نے مارے تھے سمندر سے اور جس طرح بھی جو ایک طریقے کار ہے جو اصل جگہ پہ نہیں گئے جہاں اسامہ چھپا ہوا تھا وہ ہمارے شمالی لاکھوں میں گئے تو میشہ کے لورمان نے کہا کہ آج یہ میرا ٹیلی ویجن ہوتا ہے تو میں یہ حکومت ختم کر لیتا ہے تو اس پر پہلی لڑائی ہوئی تھی نواز شیف سے جو اعتصاب بیرو سیف الرمان اب سارا ذہن میں لی آئی ہے تو پھر میں اس کا گواہ ہوں انہی کے اخبار کے جنگ کے گروپ ایڈیٹر مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں سب کو پتا ہے وہ کون تھے گروپ ایڈیٹر جب مشرف اتر گئے میرے خال میں زدداری آگئے تھے یا آنے والے تھے یا مشرف اب یہ آخری دن چل رہے تھے مجھے نہیں اتنا یاد رہتا تو ان کے گروپ ایڈیٹر نے روس ویلٹ ہوتل میں بارہاں وہ انٹوریج میں آئی ہوئے تھے مجھ سے کہا کہ یہ جو پوری تحریک تھی تحریک کے بحالی عدلیہ اس پہ میر شاکیلو رحمان کو ڈاکٹر شاہد مسود اور حامد میر نے بیکایا اور ہماری لڑائی یہاں سے شروع ہوئی شاکیلو رحمان تو دو منڈ میں مل جاتے ہیں لوگوں سے اور دو منڈ میں باہر آ جاتے ہیں تو یہ پوری تحریک آئی سائی نے جنرل کیانی کے کہنے پر لاؤنج کی تھی مشرف پو ہٹانے کے لیے اور میں سمجھاتا رہا جب چینل بند ہوئے تھے سیونٹی سیمن ڈیز کے لیے جیو بند ہوا تھا تو یہ ان سے ملے ہوئے مگر ان کو اپنا انجام بھگتنا پڑے گا اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چالاک ہیں بہت سمجھدار ہیں چب پھر زلزلہ آیا یا فلڈ آیا تھا میرے خیال میں تو انہوں نے پیسے جمع کیے میچ خلیل الرحمان فانڈیشن نے شاکت خانم کے زیر انتظام امریکہ میں کیے میں اس میں ایک چھوٹا سمجھا یعنی کہ کنٹیبیشن کہہ لیں کہ میں نے کچھ منیج کروایا تھا اور سمی ابراہیم یہاں پر جیو کس وقت دمائن دے ہوا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ساری دنیا شکل اور رحمان کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے میں نہیں چھوڑ سکتا یہ میں گواہ ہوں ان کے لیے پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے انہوں نے پروموٹ کیا سب اپنے اپنے فائدے دیکھتے ہیں آپ کو فائدہ کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کتنا نقصان ہوتا ہے کس کے آنے سے کس کے جانے سے یہ نوازشیب جس کے خلاف میشہ قلو رحمان نائنٹیز میں لیٹ نائنٹیز میں آخری حکومت میں بلکل جنگ پر آمادہ تھے جب سیفور رحمان نے ان کے خلاف کاروائی کی ان کا پریس بند کر دیا کاغذ کا کوٹ اکھا گیا ہے بڑی لڑائی ہوئی نا پھر یہ امران خان کے ساتھ مل گئے آج یہ پھر نوازشیب پہ ساتھ ہیں اور امران خان نے ان کو اندر رکھا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک میڈیا اور پھر ای آر وائی جو کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں آپ اس میں ٹوٹل ایک ایندھن ہے بس یہ ذہن میں رکھے ایندھن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کوئی آجائے آپ کو کچھ نہیں ملنا تو خان صاحب کے کہنے پہ جو لوگ نکلے یہ جو کلفٹر میں رہتے ہیں لوگ مرڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں جو ڈیفینس میں رہتے ہیں انہیں نکلنے دیجئے گا آپ لوگ نہ نکلیے گا آپ اپنے بچوں کی روٹی کے بارے میں غور کریں جو تیزی سے کم سے کم ہوتی جا رہی ہے خدشہ یہ ہے کہ یہ مکمل نہ چھن جائے اس سے پہلے کہ یہ مکمل چھن جائے کیونکہ دیکھیں آئی ایم ایف آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے آپ مانے نہ مانے جو سٹیپ ہمیں لینے تھے نا کہ اس ملک میں جو یہ ریاست چل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئی ریس ہے نا جو یہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے لوگ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے کیونکہ وہ ڈلوجن ہے اس کے بارے میں یقین کامل ہوتا تو آپ اور میں کبھی ادھر سے ادھر سرات مستقیم سے ادھر ادھر نہیں ہوتے یقین کا مسئلہ ہے مگر جب اگر زمین پر نظام موجود ہو قانون موجود ہو انصاف موجود ہو اور آپ کو پتا ہو کہ سسٹم نے دیکھ لیا تو جان نہیں چھٹے گی ابھی پچھلے سال ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے گیان اکولوجس ورجینیا میں دو سو چالیس سال کی سزا ہوئی ہے انہیں ستر اکتر سال کے ہیں وہ میڈیکیٹ فراڈ میں کتنا ہے یہ ایک الک کہانی ہوگی غلطی کتنی ہے نہیں پتا بہت سو کو یہاں بھی جسٹس سسٹم کو اتنا آسان نہیں ہے سستہ نہیں ہے عام آدمی کے برس کا نہیں ہے مگر دیکھیں خوف دیکھیں دو سو ستر سال کی سزا مر کے ہی نکل سکتے ہیں نا تو اگر آپ کے ملک میں قانون ہوتا تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ نہ یہ ان میں سے کوئی ایک سیاسی لیڈر نہیں ہوتا یہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی یہ اب بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی اور آج بھی مینیج کر رہی ہے اپتہ ہے کہ اب خان صاحب کو بھگانا ہے جیسے یہ نواز شیر کو بھگانا تھا اس سے پہلے بھٹو کو ماننا تھا بے نظیر کو بھگانا تھا بھٹو پھر بے نظیر بھٹو کو مارنا تھا تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ان سے ڈس عبے کرنے کی کوشش کرے گا وہ خان ہو نواز شیف ہو آج زنداری آنکھوں کا تارہ ہے نا آپ سنیں ارزاد سید نے جو بتایا کہ جو خان کا جلسہ دوہزار گیارہ میں لاہور میں ہوا اسے فینانس پیپر پارٹی بھی کر رہی تھی عدیف فریال نے پیسے بھی دی ہے لوگ بھی بھجوائے کہ نواز شیف اور خان پنجاب میں لڑیں گے میں بیچ میں سے سیٹیں لے کے نکل جاؤں گا آپ کا کوئی نہیں ہے بس یہ رہن میں رکھیں میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں یہ میڈیا آپ کا دشمن ہے یہ پولیٹیشن آپ کے دشمن ہے یہ ریاست چلانے والے ہیں یہ دشمن ہے کیونکہ اگر ریاستی ادارے درست ہو جائیں انصاف قانون میریٹ بحال ہو جائے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی میں حل بتاؤں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا یہ حل ہے کہ آپ قانون کو پریویل کروائیے آپ انصاف کو پریویل کروائیے آپ میریٹ کو پریویل کروائیے اور پھر دیکھیں یہ جو ابھی سترہ گریٹ سے بائیس گریٹ تک کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ ان کے اساسے تو میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ نہیں جو دس سال پہلے بھی ریٹائر ہو گئے نا ان کو بھی شامل کروائے ہیں عربوں کھربوں روپیہ یہ لوٹ کے نوکرشاہ ہی لے جا چکی ہے میں یہ بہت پہلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ٹرانٹو کا آدھے سے آدھا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے نا ٹرانٹو the most expensive place in the world right now وہ آدھا ڈاؤن ٹاؤن وہاں کے جو ریلٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جنرلوں کا بیروکریٹس کا اور سیاستدانوں کا اور کچھ سنتکاروں کا ان کے گھار بڑے بڑے ڈیڈر میلین دو دو میلین ڈالر کے تو چھوٹے سے چھوٹے گھریں انہوں نے خریدے ہوئے جو دس سال پہلے ڈیٹائر ہو گئے اور جو موجود ہیں ان کے بچے اکثریت میں ٹرانٹو نی آرک اور ہیوسٹن مطلب پلیس والوں کے مجھے بھندر جوگا تو مجھے پتا ہے یہ پیسے کیسے نکلتے ہیں یہاں میں اگر تفصیل بتاؤ نا کہ اگر کیش پیسے نکالیں اور کہیں ادھر 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 کریں تو اکاؤنٹنٹ کہتا ہے اپنا اٹھا کے لے جاؤ حساب میں نے آپ کے ساتھ نہیں پھرسنا تو تو آپ اس روشنی میں سوچیں اگر آپ کے ہیں یہ عمل جو ایم ایف کروا رہا ہے اگر چار پرسنٹ بھی چالیس پرسنٹ بھی عمل ہو جائے نا تو آپ کے ہیں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی یہاں جو پیسہ پوری دنیا میں خرچ کرتے ہیں نا ملتا ہے تو کرتے ہیں نا آٹھ سو ملین بلین ڈالر تو پینٹاگون کو دیتے ہیں وہ ایک لمبی الگ کہانی ہے اس پہ بھی آج کل بڑی آوازیں ہیں یہاں پر تو پروگرام لمبا ہو رہا ہے تو برحال یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ہاں کوئی بھی آ جائے یہ ایک اشرافیہ کا کھیل ہے آپ اس کا سفر آخری بات بتانی تھی اس کے بعد یہ بہت بڑی خبر ہے تو آپ اس کے بارے میں غور کیجئے گا کہ یہ جو فینانشل ٹائم نے سٹوری شاپی خانس کے بارے میں کہ شوکت خانم کا چندہ وہ سیاسی طور پہ یوز کیا اور خانس صاحب نے فینانشل ٹائم کو کوئی شو نہیں کیا اس کے خلاف کوئی کھنٹرڈکٹ نہیں ہوئی کیا اور کوئی مقدمہ نہیں کیا تو اب اسٹیبلشمنٹ نے فیسٹا کیا ہے کہ شوکت خانم کے بھی سارے خاتے کھولے جائیں گے اور شوکت خانم کو کوشش کی جائے گی کہ خانس صاحب پر ان کے لوگوں پہ بدانوانی ثابت کر کے چندے میں گربر دکھا کے اسے شوکت خانوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا جائے پھر ساتھ میں مزرائے کہتے ہیں جنہوں نے مجھے خبر دی کہ پاکستان میں چھبیس کینسر کے ہسپٹل ہے جو ویل پراپر کام کر رہے ہیں اور مفت میں کام کر رہے ہیں یہ ایک الیٹ کا کلب بنا دیا گیا اور یہاں عام آدمی کی گنجائش بلکل بھی نہیں ہے اس ہسپٹل میں اگر سفارش نہیں ہے تعلقات نہیں ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی طور پہ بھی شوکت خانم میں جا سکے اب نیا پروپاگینڈا بھی آنے والا ہے خان صاحب کی الہیدگی کے ہوا ساتھ ساتھ آج کے لئے اتنا بہت انشاءاللہ آپ سے کرنسی ایک چینج میں کروا کے ہمیں ڈالر دے دو میں یہ کرانے کے لئے وہاں جاؤں یہ ہوا کب یہ تو بتاؤ میں ایک مہینے سے بھی شروع ہوں ایک سکھنے دی بھائی بھائی دو ڈالر کے پاپے دے دیں دو ڈالر کے پاپے آگا تقریباً آٹ ڈالر کا دودھ دے دیں آٹ ڈالر کا دودھ دے دیں گے کہاں سے کون ڈالر چلا رہے ہیں یہ دودھ آگیا یہ دکھیں یہ دکھیں یہ دکھیں یہ دکھیں ڈالر دے دو رہا ہے